بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو سی ای سی ٹو فور ون اوبجیکٹو لی انٹر پروگرامنگ اور آج ہمارا لیکچر نمبر ایٹ ہے اور اس کا فرس پارٹ ہم کریں گے اور فرس پارٹ کے اندر ہم سوچ سٹیٹمنٹس کے بارے میں پڑھیں گے کہ جاوا میں ہم سوچ سٹیٹمنٹس کو یوز کیسے کرتے ہیں تو آج کے جو ہمارے لیکچر کے اوبجیکٹیوز ہیں اس میں ہمارا جو اوبجیکٹیو ہے وہ یہ ہے کہ ہم ملٹیپل سیلیکشن ہم کریں گے یوزنگ سوچ سٹیٹمنٹ کے تو ہم دیکھیں گے کہ یہ کیسے پرفارم کی جاتی ہے تو سب سے پہلے آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ سوچ سٹیٹمنٹ ہوتی کیا ہے تو سوچ سٹیٹمنٹ آپ کو allow کرتی ہے کہ اگر آپ کے پاس بہت سارے کوٹس کے بلوک ہیں تو آپ ان میں سے کسی ایک بلوک کو ایک ٹائم پر ایکزیگیوٹ کروانا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ سوچ سٹیٹمنٹ یوز کرتے ہیں جیسے کہ سوچ سٹیٹمنٹ allow us to execute a block of code among many alternatives جب آپ کے پاس بہت سے alternatives ہوں اور ان میں سے آپ کسی ایک پرٹیکلر block of code کو یوز کروانا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ سوچ سٹیٹمنٹ کو یوز کرتے ہیں اور جو سینٹیکس ہے سوچ سٹیٹمنٹ کا وہ کیا ہے یہ آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے آپ کی ورڈ یوز کرتے ہیں سوچ کا اس کے بعد پیرنسیس کے اندر آپ نے جس ایکسپریشن کو ایویلویٹ کرنا ہے وہ آپ لکھتے ہیں اب اس ایکسپریشن کی جو ایکسپریشن آپ ایویلویٹ کر رہے ہیں اس کی بیس پہ آپ نے کیسز کو ایکسیکیوٹ کروانا ہے سوچ سٹیٹمنٹ کے اندر آپ کے ڈیفرنٹ کیسز ہوتے ہیں جس طرح یہ آپ کا ایک کیس ہے اس کیس کا لیبل کیا ہے ویلیو ون اگر تو ایکسپریشن میں ویلیو آگئی ویلیو ون تو یہ والا کوڈ ایکسیکیوٹ ہوگا اور جس ٹائم پہ کوڈ کی ایکسیکیوشن ختم ہوگی تو آپ اسے بریک کر دیں گے یا اگر ایکسپریشن میں آگیا ویلیو ٹو تو یہ والا کوڈ ایکسیکیوٹ ہوگا اور اس کے بعد ایڈ دائنڈ بریک ہو جائے گا اور سیم اسی طرح آپ کے این نمبر آف کیسز ہو سکتے ہیں آپ ان میں سے جو بھی آپ کی یہاں پہ ایکسپریشن آئے گی اس کے کورسپونڈنگ کوڈ جو بھی لکھا ہے آپ نے وہ ایکسیکیوٹ ہو جائے گا فرض کیا آپ کی ایکسپریشن کو یہ ایسی آجاتی ہے کہ وہ ان میں سے کسی کیس کے ساتھ میچ نہیں کرتی تو پھر آپ کا ڈیفالٹ کیس ایکسیکیوٹ ہوگا اور آپ کا جو یہ کنڈیشن تھی سوچ والی یہ ٹرمینیٹ ہو جائے گی جیسے کہ یہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ سوچ چیٹمنٹ کام کیسے کرتی ہے جو ایکسپریشن ہے یہ ایک دفعہ ایویویٹ ہوگی اور اس کی ویلیو کو کمپیر کیا جائے گا ہر کیس کے لیبل کے ساتھ یعنی یہ جو ایکسپریشن میں جو کچھ بھی آئے گا آپ کا ڈیٹا انپوٹ پہ اس کو کمپیر کریں گے آپ لیبلز کے ساتھ جو کیس کے لیبلز ہیں کیس کا پہلا جو ہمارا کیس ہے اس کا لیبل کے ہے ویلیو ون یعنی اگر ایکسپریشن میں ویلیو ون آئے گا تو یہ والا کیس ایکسیکیوٹ ہوگا ایکسپریشن میں ویلیو ٹو آئے گا تو یہ والا کیس ایکسیکیوٹ ہوگا تو اگر اس میں کوئی ایسی چیز آ جاتی ہے جو نہ ویلیو ون ہے نہ ویلیو ٹو ہے یا کوئی اور ویلیو جو آپ نے یہاں پر ڈیفائن کوئی ہے ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے تو پھر اپکر ڈیفالٹ کیس ایکسیکیوٹ ہوتا ہے یعنی اگر کوئی بھی میچ نہیں ملا تو کوڈ آفٹر ڈیفالٹ جو ہے وہ ایکسیکیوٹ ہوتا ہے آپ کو یہ میں نے ایک نوٹ میں لکھا ہوا ہے کہ یہ جو سوچ سٹیٹمنٹ کے تو جو آپ فنکشنیلٹی اچیو کر رہے ہیں آپ سیم فنکشنیلٹی آپ ایف ایلس کو لیڈر فارم میں لے کے بھی اچیو کر سکتے ہیں دیکھیں چونکہ سینٹیکس لکھنے کا سوچ سٹیٹمنٹ کا زیادہ کلینر ہے اور ایزی تو ریڈ اور رائٹ ہے اس وجہ سے سوچ سٹیٹمنٹ کو پریفر کیا جاتا ہے بجائے اس کے کہ آپ ایف ایلس لیڈر کی فارم میں لکھنا چروع کریں یہ آپ کے سامنے ایک جو ایمل ایکٹیوٹی ڈائیگرام میں سوچ سٹیٹمنٹ کی جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پروگرام آپ کا سٹارٹ ہوگا اگر پہلے کیس کی کنڈیشن ٹرو ہوگی تو وہ کیس ایکزیکیوٹ ہوگا پروگرام آپ کا بریک ہو جائے گا اگر پہلے کیس کی کنڈیشن ٹرو نہیں ہوگی تو دوسرے کیس کے اوپر آئے گا اگر یہ ٹرو ہوئی تو یہ والا کیس ایکزیکیوٹ ہوگا اور پروگرام بریک کر جائے گا اگر یہ والا بھی نہیں ہوا اور اس کے بعد جو نیکس کیس ہے اس کی کنڈیشن ٹرو ہوگی تو جس کیس کی بھی کنڈیشن ٹرو ہوگی وہ کیس ایکزیکیوٹ کرے گا اگر فارس ہوگی تو وہ نیکس سالا جائے گا اگر کسی بھی کیس کی کنڈیشن ٹرو نہیں ہوئی تو پھر لاسٹ میں آپ کا ایک ڈیفالٹ ایکشن ہے یہ والا کیس آپ کا ایکزیکیوٹ ہوگا اور اس کے بعد پرگرام آپ کا ترمیٹ کر جائے گا یہ آپ کے سامنے ایک اگزامپل میں نے لیکش ہوئی ہے اس کو میں آپ کو پیکٹیکلی پرفارم کر کے دکھاتا ہوں کہ اس میں ہم نے کیا کرنا ہے کہ دیکھیں آپ اپنے ڈیفرنٹ ٹائپ کے گارمنٹس خریدتے رہتے ہیں آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ ڈیفرنٹ نمبرز ڈیفرنٹ سائزز کو شو کرواتے ہیں جیسے کہ آپ کہہ دیں کہ ڈیفرنٹی نائن نمبر سمال سائز کو شو کروار ہے فورٹی ٹو نمبر میڈیم سائز کو شو کروار ہے فورٹی فور لارج کو کروار ہے فورٹی ایٹ ایکسٹر لارج کو کروار ہے اور اگر اس میں سے کوئی اور نمبر آ جاتا ہے تو آپ ڈیفرنٹ میں پرنٹ کروا دیں انڈاون تو ابھی آپ نے کرنا کیا ہے کہ یہ والی جتنی بھی فنکشنلٹی ہے اس کو اچھیب کرنا ہے تو اس کے لیے آپ سوچ سیٹمنٹ کو یوز کر دیں میں ایک نئی اپلیکیشن یہاں پہ آپ کے سامنے بنا رہا ہوں جاوہ ڈیسٹ آف اپلیکیشن اس کا نام میں رکھ دیتا ہوں سویچ ڈیفالٹ پیکج سویچ ہی کر دیتے ہیں اور اس کے بعد جاوہ جیڈیویلپر کے ڈیفالٹ ٹوز کے ساتھ اس کو ہم ایجیگوٹ کروائیں گے اب اس کے اندر ہم ایک سیمپل کلاس بناتے ہیں ٹیسٹ کلاس اور اس ٹیسٹ کلاس کے اندر ایک مین میتھڈ بھی ہم بنا دیتے ہیں اب دیکھیں کہ آپ نے یوزر سے کوئی انپوٹ لینی ہے کہ آپ کوئی نمبر انٹر کریں تو آپ سکرین پہ پرنٹ کروا دیں اور اس کے بعد آپ سکینر کلاس سے کوئی اوبجیکٹ بنا لیں یہ اس کو انپوٹ کر لے گا اب یوزر سے نے جو بھی نمبر انٹر کیا آپ اسے کہیں سٹور کروا لیں انٹ نمبر اس ایکول ٹو انپوٹ ڈاٹ نیکس انٹیجر اور اس کے بعد ایک سٹرینگ آپ ڈیفائن کر دیں سائز کے نام سے اب آپ سوچ کریں مطلب آپ نے یہ سائز کی ویلیو سیٹ کروانی ہے بیسٹ آن کی یہ نمبر کیا ہے اگر یہ نمبر آپ کہتے ہیں تھلٹی ہے تو آپ کہلیں سمال ہے فورٹی ہے تو آپ کہلیں یہ ایکسٹر لارج ہے یا اس طرح سے آپ ڈیفرنٹ کیسز اس میں بنائیں گے اور اس کے بعد جو اس کی ویلیو ہوگی وہ آپ یہاں پر ڈسپلی کروا دیں گے سسٹم.out.printalent سائز یہ ہمارا ٹارگٹ ہے کہ ہم نے اس کو ڈسپلی کروانے ہیں اب یہاں پہ ہم کرتے ہیں سوچ سٹیٹمنٹ کو یوز اور یہاں پہ انپوٹ ہم کرتے ہیں نمبر سوچ کا ایس چھوٹا ہوگا اب اس میں ہم نے ڈیفرنٹ کیسز بنانے جیسے کیس پہلا کیس کیا ہے ہمارا کہ نمبر ہمارا کون سا آ جاتا ہے تھلٹی یہ کولنڈ ڈال دیا میں نے اور اس میں میں نے ایکزیکیوٹ کر کیا کروانا ہے سائز کی ویلیو کیا رکھنی ہے سائز is equal to سمال اور پھر میں نے اس کو بریک کروا دینا اب دوسرا کیس میرا کیا ہے جی تھلٹی ٹو یا تھلٹی فور کر دیں آپ سائز کی ویلیو کیا ہو جائے گی میڈیم اور پروگرام آپ کا بریک ہو جائے گا تیسرے کیس میں کیا ہے تھلٹی ایٹ سائز کی ویلیو آپ کی ہو جائے گی لارج پروگرام آپ کا بریک ہو جائے گا چوتھے کیس میں کیا ہے ٹوٹی ٹو سائز کی ویلیو آپ کہتے ہیں ہو جائے گی ایکسٹرہ لارج اور پروگرام بریک ہو جائے گا اور فائنلی کیا ہے ڈیفالٹ اور ڈیفالٹ کیس میں آپ سائز کی ویلیو کیا رکھیں گے ان میں سے کوئی بھی سائز نہیں ہے اور اس کے بعد آپ اس کو بریک کر دیں یا نہ کریں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ ڈیفالٹ کیس آپ کا ہمیشہ لارس پہ ہی ایکزیکیوٹ ہو گیا ہے اور اس کے بعد آپ سائز کو جو ہے نا وہ شو کروا لیں گی تو آپ پروگرام کو اس کے بعد رن کریں تو یہ آپ سے پوچھے گا کہ بھئی آپ انپوٹ بتائیں کہ انپوٹ کیا دینی ہے آپ نے لیٹس سپوز کہ آپ چاہتے ہیں کہ یہ میڈیم پرینٹ ہو تو آپ انپوٹ اس کو کیا دینے ہیں ترٹی فور یہ دیکھیں میڈیم آپ کے سامنے پرینٹ ہوا ہوا آگیا فرج کے کے آپ جاتے ہیں کہ اگر آپ اسے فورٹی ٹو دیں تو ایکسر لارج پرینٹ ہوا ہوا نظر آئے تو آپ یہاں پر اس کو انپوٹ دیں فورٹی ٹو تو یہ دیکھیں یہ آپ کو ایکسر لارج ہوا ہوا لکھا ہوا نظر آگیا مطلب آپ نے جو انپوٹ دی اس کے کورسپانڈنگ جو بھی کیس تھا وہ آپ کا ایگزیکیوٹ ہو گئے تو اس طرح سے سوچ سیٹمنٹ آپ کی کام کر دی ہے تو آئی ہوپ کی یہ والا پرورام جو اگزامپل ون ہے یہ آپ کو سمجھ آگئی ہوگی تو اب آپ نے ایک چیز اور نوٹس کی کہ یہ جو بریک کا کیورڈ یوز کی ہوا ہوا ہے ہر جگہ پہ آپ نے دیکھا کہ ہر کیس کے بعد بریک کا کیورڈ یوز ہوا ہوا ہے اگر یہ بریک کا کیورڈ ہم یوز نہیں کرتے تو پھر کیا ہوگا ہم نے اب جو پرورام کیا اسی کے اندر دیکھ لیتے ہیں فرض کیا کہ یہ 34 والے کیس میں میں بریک کا کیورڈ ہٹا دیتا ہوں 38 والے میں بھی بریک کا کیورڈ ہٹا دیتا ہوں 42 والے میں بھی ہٹا دیتا ہوں اور ایک 30 والے میں رہنے دیتا ہوں ابھی میں آپ کو یہ سینریو کر کے بتاتا ہوں کہ اب اگر میں اس پرورام کو رن کروں گا یہ مجھے کہہ رہا ہے کہ آپ انپوٹ دیں اگر میں اس کو انپوٹ دیتا ہوں 30 تو دیکھے گا کہ یہ صرف سمال پرنٹ کروا کے پروگرام کو بریک کروا لے گا یہ سمال پرنٹ ہوا اور پروگرام بریک ہو گیا اب اس کو میں اگین رن کرتا ہوں اور میں انپوٹ دیتا ہوں 34 34 والے کیس میں کیا ہوگا یہ دیکھیں انہوں آگیا آپ کے پاس ٹھیک ہے آپ کا میڈیم نہیں پرنٹ ہوا آپ کا لارج بھی نہیں پرنٹ ہوا ایکسہ لارج بھی نہیں پرنٹ ہوا بلکہ ان ناؤن پرنٹ ہو گیا اچھا میں اگر اس کو دے دیتا ہوں ان پوٹ کے اوپر 38 پھر کیا ہوگا پھر بھی دیکھیں کہ یہ آپ کا اس نے لاسٹ والا ان ناؤن پرنٹ کروا دیئے تو اس سے آپ کو کیا چیز سمجھ آئی کہ اگر بریک سیٹمنٹ نہیں لگی ہوتی تو پھر کیا ہوتا ہے جو بھی آپ نے ان پوٹ کیا جس طرح ہم نے اگر 34 ان پوٹ کیا تو 34 والے کیس بھی ایکزیگیوٹ ہوگا اس کے بعد 38 والا کیس بھی ایکزیگیوٹ ہوگا 42 والا کیس بھی ایکزیگیوٹ ہوگا اور لاسٹ میں ڈیفالٹ والا کیس بھی ایکزیگیوٹ ہوگا اور پھر جو لاسٹ میں سائز کی ویلیو سیٹ ہوئی ہے ان ناؤن وہ آپ کو ڈسپلی ہوتی رہے گی چاہے آپ 42 لیکھیں تب بھی ان ناؤن آئے گا 38 لیکھیں تب بھی ان ناؤن آئے گا تو مطبع اس طرح یہ آپ کے پاس آتا رہے گا اب اگر فرض کیا آپ 42 پہ بریک لگا دیتے ہیں تو اب آپ دیکھیں گے کہ آپ کا پرگام 34 سے سٹارٹ ہوگا اور 42 پہ آکے رک جائے گا آپ اسے انپوٹ دیں 34 یہ دیکھیں ایکسٹا لارج آپ کو لکھا ہوا نظر آرہے کیونکہ 34 میں سائز کی ویلیو سیٹ ہوئی اس کے بعد 38 والا ایکزیگیوٹ ہوگا سائز کی ویلیو سیٹ ہوئی 42 والا ایکزیگیوٹ ہوگا سائز کی ویلیو سیٹ ہوئی اور ساتھ ہی بریک ہو گیا اور اس سوچ میں سے یہ ایکزیٹ ہو گیا جب یہ ایکزیٹ ہوگا تو سائز کی لاسٹ ویلیو کیا سیٹ تھی ایکسٹا لارج تو وہ آپ کو سکرین کے اوپر پہنٹ ہوئی ہوئی نظر آگی تو بریک سیٹمنٹ اس وجہ سے ضروری ہے آپ کو کیسز کے اندر لگانی کہ اگر بریک سیٹمنٹ آپ نہیں لگائیں گے تو اس جو پارٹیکولر کیس ہے جس نے فرس ٹائم پہ ایکزیگیوٹ ہونا ہے اس کے بعد کہ سارے کیسز بھی ایکزیگیوٹ ہوں گے انٹیل کے اسے کوئی بریک سیٹمنٹ رستے میں اور نہ مل جائے تو جس طرح اس کیس میں دیکھ لیں کہ یہاں پہ آپ کو بتایا گیا ہے کہ کوئی بھی اگر بریک سیٹمنٹ نہیں لگی ہوئی اور آپ نے کیس ون کو کیس ٹو کو اگر ایکزیگیوٹ کروایا ہے تو اس کے کیس میں کیا ہوگا کیس ٹو بھی پرنٹ ہوگا کیس ٹری بھی پرنٹ ہوگا اور ڈیفالٹ کیس بھی سکرین پہ آپ کو پرنٹ ہوگا مل جائے گا صرف کیس ٹو جو ہے نا وہ پرنٹ نہیں ہوتا بلکہ ساری چیزیں پرنٹ ہو جاتی ہیں اب یہ آپ کے سامنے ایک اگزامپل ہے جس میں آپ ایک کیلکولیٹر بنائیں گے اس کیلکولیٹر میں کیا ہے کہ آپ نے کوئی آپریٹر یوزر سے پوچھنا ہے اور اس کے بعد یوزر نے کوئی نمبر بتانے آپ کو دو نمبر یوزر انٹر کرے گا اور اس کا ریزیلٹ آپ نے ڈسپلی کروا دینا ہے تو یہ آپ اس کینر کلاس کے تھرو آپ نے یوزر سے انپول لے لی آپ نے ایک سکرین پہ میسج انٹر کروا دیا کہ آپ پلاس مائنس ملٹیپلائی یا ڈیوائیڈ میں سے کوئی آپریٹر سیلیکٹ کر لیں پھر آپ نے کہا کہ بھئی انپوٹ ڈاٹ نیکسٹ اٹ کریکٹر اٹ زیرو کے اوپر مطلب جو سب سے پہلی یوزر ویلیو لکھے گا مطلب پلاس لکھے مائنس لکھے یہ اسے آپ کریں اور آپریٹر میں سیف کروا دیں ٹھیک ہو گیا اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنے کہ یوزر سے پہلا نمبر پوچھنا ہے اس کو نمبر ون میں سٹور کروانے ہے اب اس کے بعد آپ کے سامنے یہ سوچ کیسز لکھے ہوئے اگر اپریٹر پلاس کا ہوگا تو آپ نے کیا کرنا ہے یہ پلاس والے کیس میں دونوں نمبر کو سم کرنا ہے اور ریزلٹ سکرین پر پرنٹ کروا دینا ہے اگر آپ کا مائنس ہوگا تو آپ نے یہ والا کیس اگزیکیوٹ کروانے ہے دونوں نمبر کو مائنس کرنا اور ریزلٹ کو سکرین پر ڈسپلی کروا دینا ہے اگر ملٹیپلائی آگیا تو یہ والا کیس اگزیکیوٹ ہوگا جیوائیڈ آگیا تو یہ والا ہوگا کیس اور اگر اس سے ان چاروں سے ہٹ کے کوئی اپلیٹر یوزر نے انٹر کر دیا ہے تو انویلیڈ اپلیٹر کا میسیج آئے گا اور آپ کا پروریم ٹرمینیٹ ہو جائے گا اور انپٹ آپ کی کلوز ہو جائے گی تو یہ پروریم ہے جس کے ترور آپ ایک نارمل سمپل سا کیلکولیٹر بنا سکتے ہیں جو آپ کے دو نمبر کے اوپر چار قسم کے آپریشن پرفارم کرتا ہے تو آئی ہوپ کہ سویچ سیٹمنٹ